بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پیچھے دیکھنے جایا کرتے تھے اس زمانے میں بہت عالی پائے کی پتانگ بازی ہوتی تھی منٹو پارک میں اور برے برے نامی گرامی استاد پتانگ باز اور پتانگ میکر وہاں پر آیا کرتے تھے تو آج میں نے بہت زیادہ سوچ کر ان بچپن کی یادوں کو آج سے 35 سے 37 سال پہلے کی یادوں کو جمع کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس میں ایک چیز کی معذرت ہوگی کہ میں جن پتانگ بازوں کے اور پتانگ سازوں کے نام لوں گا مجھے سب لوگوں کی دفعوں کا ایکزیکٹ تو نہیں پتا لیکن میں آپ کو ان لوگوں کے ناموں سے تعرف کرواتا ہوں اور اگر کوئی پرانے پتانگ باز دوست دیا کوئی استاد صاحب یہ سنیں گے میری باتیں تو وہ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ کون سا استاد یا کون سا کھلاری کس دفع میں سے تھا لیکن ہمارے بچمن کے زمانے میں جب ہمیں پتانگ بازی کا کریز ہو رہا تھا اور ہم منٹو پارک جا کر پیچے استادوں کے دیکھا کرتے تھے تو اس میں بہت سارے نام تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے جو تھے ان میں ایک بہت شکین استاد تھے جو آیا کرتے تھے وہاں پر وہ تھے رفیق باتنورف چاچا فیکہ لسی والے وہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ چاچا فیکہ لسی والے پتانگ باز بھی ہیں یہ آیا کرتے تھے استاد میر دین ان کو دیکھا ہوا ہے استاد علا دین ڈور لگانے والے ان کو دیکھا ہوا ہے باو وفظل ہان صاحب کو دیکھا ہوا ہے پولا چکی والے ان کو دیکھا ہوا ہے مہر کالا میاں عبدالوحید وحیدی سائیں سلطان بورے والا خالا پولا ٹیڈی فیاز لٹیرا بلو پہلوان خواجہ ندیم صاحب مزمل ڈیر والے لیاکشا صاحب خواجہ عمر نظامی منظورہ ٹالہ شباز بٹ مولوی رفیق صاحب استاد نتھا فیروز دین بڑھ صاحب بابا نظامی حاجی حلیب صاحب جمعہان چریکار بشیرہ صاحب خوابہ ہاؤس توتی آصف قسائی ایم ایم خالق قمر دین استاد پٹو استاد اشرف پدی منیرہ پہلوان صدیق بٹ خواجہ منیف ارفان خان فیاس پھیونیاں والے استاد جاننی بالہ تھورہ مصطفیہ حویلی والے استاد بلیاں استاد علا دین چھوٹا ننا حاجی حفیظ برا ننا بلا پہلوان تارک چڑسی اجاز پسر تو یہ بہت سارے پتنگ ساز پتنگ باز اور دور میکر یہ منٹو پارک میں ان لوگوں کی ساملے کے ہیڈ کوارٹر تھا اور یہاں کی رونکیں اور یہاں کی دنیا ہی الگ سے تھی پھر وہ جو آگے دوریں لوٹا کرتے تھے اس میں سے پرانے وہ مجھے ایک نام صرف یاد ہے منہ منہ ہوتا تھا جو کہ پتنگ بازوں کے بیگ لے کر آیا کرتا تھا وہ سویپنگ پول والے کمروں میں سے اور ایک وہ سائن ہوتا تھا سائن سائن یہ آگے دفعوں کی جو پتنگیں کرتی تھی تو دونوں طرف یہ پتنگیں دوریں لوٹنے والے ہوتے تھے ان میں سے منہ نام اور سائن مجھے بس یاد ہے وہ ایک نام یاد آگیا شفی سلیم بٹ میٹر ریڈر تو ہزار ہا نام ایسے ہیں کہ جو آنکھوں کے سامنے ایک وہ ڈاکٹر سبدر صاف تھے شاید اور اجاز تھا ایک نام پول تو یہ ایک دنیا ہی الگ تھی پتنگ بازوں کی اور ان کی کمیونکیشن آپس میں اس قدر ہوتی تھی استاد پی مقصود بورا باؤ بشیر مولوی رفیق صاحب اور اسغر بوس استاد مابو رفیق سویٹ والے رانہ صاحب اور موچی تروازے کے بہت سارے کھلاری اور بال سٹی کے بہت سارے کھلاری پرانے استاد میں نام مجھے یاد گا پیر واجد علی شاہ زمیر احمد کھوکر استاد رفیق دوروں والے بہت سارے یعنی پورے پنجاب کی جو کریم آپ کہہ سکتے ہیں پتنگ بازوں کی پتنگ سازوں کی اور دور میکروں کی وہ ساری یہی پر ہوتی تھی تو یہ مجھے بہت سارے پرانے نام یاد رہ رہ کر آ رہے ہیں بروسلی پتنگیں بنانے والے بہت مشہور تھے استاد بیبا پرانے ترین پتنگ بنانے والوں میں بہت پرانے شمالی لہور کے اولین کائٹ میکرز میں سے تھے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے نام شیئر کیے ہیں اور بہت سارے نام مجھے یاد بھی نہیں ہیں تو جب بھی آپ یہ سنیں گے تو جس جس بائی کو جس جس استاد مخترم استاد کو جو نام یاد ہو اور جو نام میں نہ لے سکا ہوں برائی مہروانی کمنٹ میں مجھے ریمائنڈ کروا دے تاکہ میری یادیں پھر سے تازہ ہو جائیں آپ سب کا بہت شکریہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے بہتر سے بہتر ریسرچ کر کے اور مزہدار